ہم میڈورانم کا مطالعہ کریں گے میڈورانم بہت اہم دوائی ہے جو سزا کے زہر سے تیار کی جاتی ہے آگے مطالعہ سننے سے پہلے آپ آڈیو سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آڈیو ویڈیوز ملتی رہیں میڈورانم یہ مروسی بیماریوں میں منتقل ہونے والی بہت امپورٹنٹ دوائی ہے میڈورانم اور سفلینیم یہ دونوں ایسی دوائیاں ہیں ان کی مریض جو ہیں یہ ایک نسل سے دوسرے نسل میں منتقل ہوتے رہتے ہیں اور یہ بیماریاں جو ہیں وہ مستقل طور پر انسان کے اندر دیرہ لگا لیتی ہیں جس کی وجہ سے بار بار حملہ ہوتا ہے میڈورانم جو ہیں میڈورانم کی جو امپورٹنٹ ترین علامتیں ہیں جس میں ہم سے آگے ڈیٹیل بھی لے لیں گے میڈورانم کے مریض کو دماء سوکاپن دائمی نزلہ زکام پرانے زدی موقع حیز کے ایام کی بقیدگی عصابی کمزوریاں وجل مفاصل جسم کی دردیں ذہنی علامات واقعات اور نام بھول جانا چھپا کی سنیاں چوب جانا ایک دم ڈر کی پیچھے دیکھنا جلدی امراض شدید سکری بالوں کا خوشکونا آنکھوں کے سامنے چنگاریاں یا چیزیں جل ملاتی ہوئی نظر آئیں ایک کی دو دو نظر آئیں مزمن امراض میں آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں مزمن نزلہ پرانا بہنے والا نزلہ جگر کی خرابیاں جوڑوں کے درد لنگڑے پان پروسٹٹ گلینٹ گردوں کا ناکارہ ہو جانا بہرہ پان مو میں زہم تلووں اور ٹھانوں میں شدید تکلیف پرانا اور زدی دماء مرگی اور بلگم کا بہت زیادہ گہرہ جم جانا جوڑوں کی تکالیف ٹانگوں میں مستقل دردیں شائٹی کا کمر کی تکلیف تشنج اور پنڈلیوں میں بہت زیادہ دیرہ کھڑا رہنے پر تشنج کا ہو جانا پائی جاتا ہے ہم کس طرح پہچان سکیں گے میڈرانوں کے مریض کی سب سے امپورٹنٹ آلامد ہے کہ وہ الٹا سوتا ہے میڈرانوں کا مریض پیٹ کے بھل سوتا ہے پہلی آلامد دوسری آلامد یہ ہے کہ اس مریض کو خوف ہوتا ہے جیسے اس کے کوئی پیچھے کھڑا ہے تیسری آلامد یہ ہے کہ یہ گہرائی سے اور انچائی دونوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہے خوف اس کو بہت زیادہ آتا ہے میڈرانوں کا مریض کو چینی بہت زیادہ پساند ہوتی ہے میڈرانم کا مریض جو ہے اس کو جب غصہ آتا ہے تو شدید غصہ آتا ہے اسے میں اس کا دل کرتا ہے کہ اگلا بندہ میں مار دوں میڈرانم چونکہ گہر اثر رکھنے والی دوائی ہے اس کا جو اثر ہے وہ نسل در نسل جاری رہتا ہے کیونکہ یہ سزاک کی جو عمر ہے وہ دو سو اکیس سال ہے اور یہ نسل در نسل جو ہے وہ مروسی طور پر ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا رہتا ہے ایسی علامات جو میڈرانم اور سفلینیم جو ایسی گہری دوائیاں ہیں جو کہ انٹی سیکوٹیک اور انٹی سپلس ہیں میڈرانم اور سفلینیم کے جو پیشنٹ ہیں ان میں جڑوں کا درد جہاں وہ پایا جاتا ہے دمہ جو ہے پرانا دمہ جو کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہو تو وہاں پر بیہ کسٹی پر سزاک پایا جاتا ہے کیونکہ دمے کا گہرا تعلق ہے سزاک کے ساتھ ہمارے ہاں جو ہے وہ دمے کو جو ہے وہ نیٹرم سلف یا بلارٹا اور انٹلس آر سینگم وغیرہ سے ٹھیک کرنے کچھ کی جاتی ہے لیکن چونکہ جب دمہ پرانا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سزاک کی ہسٹری عام طور پر پائی جاتی ہے تو دمے کو اس دوائی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے بچوں کا سوکھا پان اور دمہ سوکھا پان اور دمہ دونوں اکٹھے ہو جائیں اور دائمی نزلہ زکام ہو جائیں تو وہاں پر بھی میڈرنوم بڑا اچھا کام کرتی ہے ایسا سزاک جو دب جائے دب جانے کے باعث جسم میں کافی ساری تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں جیسے جسم پر موکے نکل آتی ہیں چھائیاں نکل آتی ہیں جیسے جلدی امراض جو بڑے ڈھیٹ ہو جاتی ہیں تو یہ دوائی جو ہے میڈرنوم دوبارہ جسم سے سزاک کو باہر نکالتی ہے سزاک باہر نکلنے سے جسم جو ہے جسم کے اندر گندے زہریلے مادے جو ہیں وہ بارڈی سے باہر نکل جاتے ہیں اور جسم اقدام فریش ہو جاتا ہے ایسے موقعے جو کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہوتے ہیں یعنی تو جا نائٹرک ایسٹ وغیرہ سے ٹھیک نہ ہوتے ہوں تو وہاں پر ہمیں میڈرنوم پر غور کرنا چاہیے میڈرنوم کو انچی طاقت یعنی سی ایم میں دینا چاہیے اور اس کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے دہرانے سے علامات جو ہوں گیڈمنڈ ہو جاتی ہیں عورتوں کی جب شادی ہو جاتی شادی کے بعد ہونے والے مسائل جیسے خون حیز کا خراب ہو جانا لیکوریہ کا ہو جانا حیز کی یام بقیدگی اصابی کمزوری اور درد کے ساتھ خون حیز کا آنا انفیکشن ہو جانا اور خون حیز خراب ہو جانا تو وہاں پر میڈرنوم ضرور دینی چاہیے میڈرنوم کا مریض جو ہے یہ سرد مزاج ہوتا ہے تھنڈے مزاج کا ہوتا ہے یعنی اس کا جو مریض ہے وہ سخت تھنڈا ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگائیں گے وہ تھنڈا محسوس کریں گے لیکن اس کے بعد جو پسینہ آتا ہے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور پسینہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پسینہ آنے کے باعث اس کی دردوں میں اضافہ ہو جاتا ہے سام جب سام کاٹنے کے بعد جو علامات عموما ہوتی ہیں وہاں میں لوگ لیکسز دیتے ہیں ڈاکٹر سہبان لیکن میڈرانم کو آپ ازمائیں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے میڈرانم چھپاکی نکلنے کی جو چھپاکی نکلتی ہے اس پر بہت اچھا کام کرتی ہے اور ایسے مریض جن کو چھپاکی کے چھپاکی کافی عرصے سے ہو اور وہ ٹھیک ہونے میں نہ آئے تو وہاں میں میڈرانم سی ایم کی اور آگ جو ہے وہ جادو اثر کرتی ہے میڈرانم کا دماغ کے ساتھ بہت گہرا اثر ہے کیونکہ مریض جو ہے واقعات عداد نام جگہ گلیاں ہر چیز بھول جاتا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ وقت آہستہ سا گدرتا محسوس ہوتا ہے تو وہاں پر بلا جی جگہ میڈرانم دینی چاہیے ایسے مریض جن کو تنہائی میں اندھیرے میں گرنے کا خوف اور ایسے احساس ہو جیسے میرے پیچھے کوئی بندہ آ رہا ہے تو وہاں پر میڈرانم سی ایم جو ہے وہ کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے جلدی امراض اور شدید سکری میں اس کا جواب نہیں حالانکہ سکری اور جلد کی جلد کی سکری اور جلدی امراض میں عموماً جو ہے وہ نیٹر میور ونکا مائنر اور دوسری شہرہ احفاق دوئیاں دی جاتی ہیں لیکن جہاں پر وہ نیٹر میور ونکا مائنر ایسے اٹھ فاس وغیرہ کام نہ کرے تو وہاں میڈرانم کو ضرور ازمائیں ایسے مریض جہاں پر ان کی آنکھوں کی پلکیں جھڑ جاتی ہیں یا آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ چیزیں آنا شروع جاتی ہیں اور چیزیں جل ملار ہی ہوتی ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ میڈرانم بڑا اچھا کام کرتی ہے میڈرانم کو آپ انچی طاقت میں دیں کیونکہ یہ سوزاکی زہر سے تیار کردہ دوائی ہوتی ہے میڈرانم جو ہے وہ مضمن نزلہ اور ایسا نزلہ مضمن نزلہ جو کہ ٹھیک ہونے میں ہی نہ آئے جہاں پہ پلسٹیلا کالی سلف نیٹر میور اور دوسری بڑی بڑی دوائیں جو وہاں کام ہو جاتی ہیں تو وہاں نہایت انچی طاقت میں دوائی دینے سے اس کا مضمن نزلہ پرانا نزلہ زدی نزلہ ڈیٹھ نزلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو آپ بھی انچی طاقت میں دیں گے جگر کی خرابی جو ہے اس پر جو ہے یہ میڈرنم کا بڑا اچھا اثر ہے جس میں پیٹ میں پانی پڑ جانا پیٹ کا خراب ہو جانا اور جگر کا بڑ جانا وہاں پر بھی میڈرنم کو انچی طاقت میں دیں گے پروسٹیٹ گلینڈ کی اوپر جب بریٹا کار کونیم سٹریفیس گیریہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں تو دراصل اس کے پیچھے سزا کی ہسٹری ہوتی ہے لہذا وہاں پر بھی میڈرنم دینا چاہیے میڈرنم کا تعلق بہرے پان کے ساتھ بہت زیادہ ہے مریض جو ہے وہ بہرے پان کا شکار ہو جاتا ہے اساب اس کے خراب ہو جاتے ہیں جب اساب خراب ہو جاتی ہیں تو مریض جو ہے وہ بہرے پان کی طرف چل جاتا ہے وہاں پر میڈرنم دینی چاہیے میڈرنم جو ہے جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور بہترین کام کرتی ہے تقنی کی تقلیف جو ہے کہ تقلیف میں جہاں سٹرانشیوم کارب اور روٹا اور دوسری بڑی دوائیاں رسٹارکس وغیرہ اور کام نہ کریں تو وہاں پر میڈرنم دینا چاہیے میڈرنم جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے میڈرنم مرگی کے مریضوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے کیونکہ مرگی کا تعلق بھی بیسیکلی سزاک کے ساتھ ہوتا ہے اور ایسی یہ سزاک کی پرانی ہسٹری جب ہو جاتی ہے تو مرگی کے اوپر میڈرنم جو ہے وہ بہت امدہ اور اچھا کام کرتی ہے ٹانگوں میں مسکل دردیں اور مریض لنگڑا کر چلتا ہے مریض لنگڑا ہو جاتا ہے یا اس کے چلنے کی چال ڈھال وہ خراب ہو جاتی ہے تو وہاں دیفنیٹلی پیچھے سزاک کی حسٹی موجود ہوتی ہے لہذا سزاک ہوگا تو یہ سائیکوٹک ہوگا سائیکوٹک ہوگا تو پھر میڈرنم جو ہے وہ یقینی طور پر دوائی ہوگی اور ایسی شائٹی کا درد یعنی کہ لنگڑی کا درد جو ہے وہ پرانا ہو جو کالوسینٹ اور لیکسز وغیرہ سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو وہاں پر یقیناً جو ہے وہ پیچھے سزاک کی حسٹی ہے سزاک کو صحیح کیا جائے گا تو تب بھی جا کے شائٹی کا درد جو ہے وہ ختم ہوگی آپ اونچی طاقت میں میڈرنم جائیں گے تو یقیناً وہ انشاءاللہ شفا ہوگی آلغرز جو میڈرنم ہے یہ جسم کے سر سے لے کر پاؤں تک کام کرنے والی بہترین دوائی ہے یہ میڈرنم جو ہے اس کی علامہ سورج کی تمازات سورج کی روشنی سے سورج کی لہروں سے بڑھتی ہیں مرتوب موسمی اور سمندر کے کنارے اس کی علامہ جو ہیں وہ کام ہو جاتی ہیں ریڈیوس ہو جاتی ہیں میڈرنم جو میں نے اس میڈرنم کا اثر دیکھا ہے وہ چالی سے ستر دن تک کام کرتی ہے میڈرنم کے مریض کو گوشش کریں کہ اس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ برائی اور گندگی سے بچے اور برائی گندگی سے بچنے سے اس کے تقریباً تمام علامات ختم ہو جاتی ہیں میڈرنم دانتوں کے اوپر بڑا اچھا کام کرتی ہے ایسے دانت جو خل رہے ہیں اور درد کر رہے ہیں اور کسی بھی دوائی سے اس کی علامات نہ ملیں تو میڈرنم دینی چاہیے میڈرنم دے کے اس کا انتظار کرنا چاہیے پریسی یا خلاصہ ایک دو لفظ میں وہ یہ ہے کہ اصل میں جو بیماریاں ہیں یا علامات جب پرانی یا ڈیٹھ ہو جاتی ہیں جو ٹھیک ہونے میں نہیں آتی تو وہاں پر عموماً سائیکوٹک میعظم جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے اور سزاگ جو ہے اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے بہت بڑا اس کا کام ہے یہ سزاگ کی کفیات کی وجہ سے بیماریاں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی علامات پرانی ہو جاتی ہیں گیٹمنٹ ہو جاتی ہیں تو میڈرنم سی ایم دے کے ایک خوراک دے کے آپ ویٹ کریں اور مریض کو ساتھ میں امدہ قسم کی اعلیٰ کوالٹی کی پلاس بو یا پی ایل ایس یا اس کو ضرور دیں تاکہ مریض جو ہے وہ مکمل طور پر شفایہ ہو سکے تو اس سلسلے میں اگر آپ اس میں کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ کومنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور جو نئی دوائی آپ سیکھنا چاہیں وہ بھی کومنٹس میں آپ دے سکتے ہیں تینک یو فار واشنگ اللہ حافظ